بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی مزیدار اور تھنڈی اور دل کو سکون اور جسم کو طاقت دینے والی یہ ریسپی ہے اور یہاں میں نے سو گرام خشخش لے لی تھی اور اس کو میں نے ایک مٹی کی پلیٹ جو ایک ہماری چھوٹی سی کنالی ہوتی ہے جو ایک پلیٹ ہوتی ہے مٹی اس میں میں نے اس کو بگو دیا ہے اور اس کو میں نے ایک پانی ڈال کے اس کو اچھے سے نکال دیا تھا پانی کو تاکہ اس کی جو زیادہ مٹی بگا رہا ہے وہ نکل جائے تو اب اس کو میں نے اچھے سے بگو کے اوور نائٹ کے لیے یا پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں اس کو تو جہاں میں نے بادام لے لیے تھے بادام یہ تقریباً پچیس تک ہوں گے بیس پچیس بادام ہیں اس کو بھی ہم نے بگو دینا ہے اور میں نے سونف بھی بگو دی تھی وہ تھوڑا سا مجھ سے سکپ ہو گیا تو یہ ایک اور بول پڑا ہے اس میں میں نے سونف بھی گو دی تھی یہ تینوں برتن جو ہیں اب اوور نائٹ پڑے رہیں گے ایسے ہی ڈکن ان کے اوپر میں نے پلیٹیں لگا دی ہیں تو اس کو ہم نے اوور نائٹ رکھ دینا ہے یا پانی سے چھے گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں تو یہاں میں نے ایک مٹی کی کونڈی لے لی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں دھو کے ڈال دی ہے اور یہ جو بکایا بچی ہے پیچھے یہ دیکھیں ہم اس کے نیچے بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اور یہ پتھر ٹائپ کی مٹی ہوتی ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھئے گا آپ لوگ اس کو اچھے سے واش کر لیجئے گا تو یہاں میں نے ساری واش کر کے ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہم اچھے سے گھوٹا لگائیں گے تو گھوٹا اس کو ہم نے اچھے سے لگانا ہے اور کافی اس پہ محنت ہوتی ہے یہاں میں نے اس کو رکھ لیا ہے نیچے شیلف پہ نہیں صحیح لگ رہا تھا تو یہاں میں نے اس کو پکڑا ہوا اور ساتھ میرا بیٹا میری ہیلپ کر رہا ہے اور ہم دونوں وہاں بیٹ نے خوب اس کو رگڑا تھا خوب ہم نے اس کو گھوٹا لگایا تھا اور یہاں ماشاء اللہ سے کافی اس کا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو گھوٹتے جانے تقریبا آدھا گھنٹہ لگتا ہے فول تیزی سے جب ہم اس کو گھوٹا لگائیں تو یہ پیس جاتی ہے آرام سے تو یہ ہے کہ بازوں میں جان ہونا ضروری ہے تو اس لیے پھر یہ مہاشاللہ یہاں ہاف سے مطلب یہ ڈن ہو گئی تھی سیونٹی پرسنٹ یہاں میں نے جو بگے ہوئے بادام ہیں یہ میں نے ایسے ہی ایڈ کر دی ہیں چھلکا سمیت تو اس کو کیونکہ ہم نے چھلکا سمیت میں نے اس لیے ایڈ کر دی ہے کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں پھر نکالنا ہے ململ کے کپڑے سے اور بادام کا جو چھلکا تو اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا اس میں بھی مطلب فائدہ ہوتے ہیں فادیت ہوتی ہے اس میں بھی اور یہاں میں نے دو چھلک جو صاف بھی گوئی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو بھی ہم اچھے سے کھوٹ لیں گے پیستے جانا ہے کھوٹتے جانا ہے اور یہاں دیکھیں کافی دس سے بارہ منٹ ہم نے اس کو اور کھوٹ لیا تھا پیست گئے تھا یہاں میں نے ایک کپ چینی ایڈ کر دی تھے تو چینی جب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو تھوڑی کم لگی تھی میں نے پھر اس میں اور بھی اٹھ کی تھی یہاں میں نے صرف ایک کپ ہی اٹھ کیا تھا اور اچھے سے ہم نے اس کو پھر گھوٹا لگانا ہے کیونکہ بدام میں نے چھل کا سمیت ڈال دیئے تھے اور اس کو تھوڑا سا ٹائم پھر ہمیں زیادہ لگ گیا تھا تو چھل کے ڈالتے تو شاید تھوڑا کم ٹائم لگتا تو اس لیے پھر ہم نے اچھے سے اس کو پندرہ سے بیس منٹ اور گھوٹا لگیا تھا اور تقریبا ہم نے چالیس منٹ مجھے اس کو گھوٹنے میں لگ گئے تھے اور ہم ماں بیٹا آرام رام سے لگے تو یہ دیکھیں یہاں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ململ کا کپڑا لے لیا تھا اس کو ایک مرے وال میں بچھایا پھر اس میں میں نے وہ مٹیلیٹ ڈال دیا پانی ڈال کے اس کا ہم نے ایک دفعہ نکال لیا ہے اور یہ ہم دوسری بار ایسے کریں گے سیم پروسیجر ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اس کا سارا جو اثر ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا یہ ٹو ٹائم میں نے آپ کے سامنے کیا اور ایک دفعہ پھر میں نے کیا تھا تو یہ ایسے پھر ہماری ہو گئی ہے رڈی سردائی جو ہے یہ ہماری رڈی ہو چکی ہے تھنڈائی بھی کہتے ہیں اس کو سردائی بھی کہتے ہیں اور یہ پنجاب میں بہت زیادہ یہ پی جاتی ہے بہت زیادہ موسم جو ہے وہ اس وقت گرم ہو رہا ہے اور یہ ضرور آپ لوگ بنا کے پیئیں تو یہ بہت زیادہ صحت کے لئے بھی اچھی ہے اور طاقت دیتی ہے فل پروٹین ڈرنک ہے یہ یہاں میں نے اس میں دودھ ایڈ کر دیا ہے تو ویورز یہ بہت زیادہ ہیلڈی اور پروٹین ڈرنک ہے اس کو ضرور آپ لوگ بنائیں پیئیں اس طرح گرمی اس وقت چل رہی ہے پنجاب میں لو چل رہی ہے کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہے شدید پارا تھا کل 42 تھا اور بہت زیادہ کہر کی گرمی تھی گراچی میں بھی کل تو اس لئے پھر میں نے بنائی اور اپنے بچوں کو بھی پلائی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں ہو چکی ہے ریڈی میں نے یہاں دو گلاس لے لی ہیں اب ہم اس کو سرڈ کریں گے بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئی تھی آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اپنے بچوں کو پلائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھی گیا ریسپی اچھی لگی تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ